اس کے مقابل میں شرک ہے اگر شرک پایا گیا تو یہ راستہ ہم کو جہنم تک پہنچا دے گا اسی لئے شرک سے آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے توحید کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے اگر توحید کی اقرار کے ساتھ انسان کی زندگی میں شرک پایا گیا تو توحید بیمانہ ہو جاتا ہے توحید کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے تو توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا اعلان شرک سے اپنے آپ کو الگ کرنا کیوں؟ اس لئے کہ شرک انسان کو جہنم تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر مشرک نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا مشرک اگر شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے اور آپ کے لئے ڈھال بن کر ہمیشہ کھڑے رہتے تھے لیکن دنیا سے جب جانے کا وقت ہوا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے میں اللہ کیا حجت قائم کروں گا لیکن ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا بعد میں پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے چشاں نے آپ کی بڑی خدمت کی آپ کی بڑی مدد کی اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا تو کہا وہ جہنم میں گئے ہیں اور جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے اور ہلکا عذاب یہ ہے کہ ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گے وہ آگ کی دونوں جوتیاں پہننے کی وجہ سے ان کا سر کھولتا رہے گا یغلی دماغوہو ان کا دماغ کھولتا رہے گا تو یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اگر ہمارے جسم پر کوئی چنگاری پڑ جائے تو ہمارے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں یہ جہنم کا سب سے حلقہ عذاب ہے کہ آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں اور وہ بھی وہ شخص کو جس نے نبی کے لئے پوری زندگی پروٹیکشن کیا نبی کی حفاظت کے لئے ہمیشہ کھڑے رہے اور جب وہ نازک موقع آیا جب مکہ کے نوجوان نبی کو مارنے کے لئے تیار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بڑھے شخص نے کہا تھا جب تک یہ تمہارا بڑھا چچا زندہ ہے تمہارا کوئی بال نہیں باقر کر سکتا لیکن یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں کیوں اس لئے کی توہید نہیں تھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے مشرک کے لئے مرنے سے پہلے توبہ ضروری ہے مشرک اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ تعالی نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا وہ نماز پڑھتا ہو وہ روزہ رکھتا ہو وہ صدقہ خیرات کرتا ہو وہ حج اور عمرہ کرتا ہو وہ لوگوں کو فائدے پہنچاتا ہو لوگوں کی دعوتیں کرتا ہو وہ لوگوں کے لئے نفع بخش ہو یہ الگ مسئلہ ہے لیکن لیکن اگر وہ مشرک ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے اللہ تعالی نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ومعواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لئے مشرک کے لئے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اپنے شرک سے اور توحید کے راستے پر آ جائے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمَّاتَ وَهُوَا يَدْعُوُ نِدَّلِّ اللَّهِ تَعَالَى دخل النار جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا دخل النار تو وہ جہنم میں جائے گا وہ کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو اگر اللہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا اللہ کے برابر کر دیا گیا تو وہ اس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور صرف ایک جملہ کہا جو ہمارے میں سے بہت سارے لوگ کہا کرتے ہیں اگر اللہ رسول چاہے تو اللہ رسول چاہے تو وہ شخص آئے لہے اس نے کہا اِنشَاءَ اللَّهُ وَشِئِتَا اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرا یہ کام ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کیا فرما اَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِتَّا کیا تُو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا اللہ کا شریک کر دیا قُلْ اِنشَاءَ اللَّهُ وَحَدًا کہو اگر اللہ کیلہ چاہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو شرک کا راستہ یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اپنائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچائیں موسیقا